خیبر پکتون خواہ میں تمام تار اقدامات کے باوجود پولیو وائرس پر کابو نہیں پایا جا سکا خیبر پکتون خواہ میں دوہزار بیس کے ڈیڑھ ماہ میں پولیو کے چھے کیسز سامنے آئے گزشتہ سال صوبے میں پولیو بانوے کیسز ریپورٹ ہوئے پولیو سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا زلہ لکی مروت بتیس کیسز کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کا پولیو سے سب سے زیادہ متاثر زلہ بن گیا ہے مزید جانتے ہیں پشابر سے دشانکہ کا خیل کی اس ریپورٹ میں تمام تر اقدامات کے باوجود خیبر پکتون خواہ میں پولیو کے موزی مرس پر کابو پانا ایک خواب بن کر رہ گیا پولیو کے حوالے سے سال دوہزار انیس خیبر پکتون خواہ پر باری ثابت ہوا خیبر پکتون خواہ میں جہاں ایک سال کے دوران بانوے کیسز ریپورٹ ہوئے وہی لکی مروت بتیس کیسز کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کا پولیو سے سب سے زیادہ متاثر زلہ بن گیا پاکستان اور افغانستان ابھی وہ واحد دو ممالک ہیں جہاں پہ پولیو کے کیسز کنسسٹنٹ لیا اور پچھلے سال میں صرف پکتون خواہ میں جو نائنٹی ٹو کیسز آئے یہ پروگرام انٹروڈیوس پاکستان میں ہوا تھا اب دنیا کے بہت سے ممالک میں افریقہ میں پاکستان سے لے کے ان کے آؤٹکمز ہمارے سے بہتر ہیں گزرشتہ سال بنو سے چبیس شمالی اور جنوبی وزیرستان سے نو ترغر سے ساتھ تانگ سے چھے ڈی اے خان سے چار ہنگو سے دو جبکہ باجاورل خیبر ممند شانگلہ سوابی سے ایک ایک پولیو کیس ریپورٹ ہوا دو ہزار بیس کا آغاز بھی پولیو کے لحاظ سے کچھ اچھا نہیں رہا سال کے پہلے پینتالیس روز میں پولیو کے چھے کیسز سامنے آئے جن میں پانچ لکی مروت سے ریپورٹ ہوئے پولیو ایمرجنسی آپریشن سنٹر کے فوکل پرسن ڈاکٹر نویت کے مطابق پولیو مہم میں کچھ کمی رہ جانے کے باعث یا کے بعد دیگر پولیو کیسز سامنے آئے فوکل پرسن کو امید ہے کہ جون دوزار بیس تک اس مرز پر قابو پا لیا جائے گا کیمرمین کفائشا کے ساتھ زیشانکا کا خیل نائنٹی ٹو نیوز پشاورٹ